ایک افسوسناک خبر سے ڈی سیو گوادر عبد الرحمان دشتی کو نامعلوم افراد نے کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے جی ہاں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بنگلے کے باہر کھڑی گاڑی سے گوادر کے ڈسٹرک کارڈینیشن آفیسر عبد الرحمان دشتی کی لاش پر آمد ہوئی ہے پولیس کے مطابق عبد الرحمان دشتی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جبکہ گاڑی سے گولیوں کے خال بھی برامد ہوئے ہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی سیو کو سیاسی شخصیت کے گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا ادھر بنگلے کے دو ملازمین کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے دوسری جانب ڈی آئی جی ساؤتھ شاکت علی شاہ کا کہنا ہے کہ عبد الرحمان دشتی اپنے دوست کے گھر آئے تھے جہاں تلخ خلامی پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو پولیس کی بروقت کاروائی نے ناکام بنا دی ڈی سیو گوادر کو کس نے قتل کیا یہ ابھی تک سوالیاں نشان ہیں ڈی سیو گوادر عبد الرحمان کے قتل کی تحقیقات البتہ کہاں تک پہنچی سوالے سے تفصیلات جانتے ہیں وقتی اس کے نمائندہ ایس ایم ارفان سے ایس ایم ارفان بتائیے کا پولیس کا مزید کیا بتانا ہے دیکھیں کہ جس طرح کے یہ واقعہ جو ہے کلپٹن کے حدود میں جو ہے بنگلے کے بھار جو گاڑی ملی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ابھی تک جو تفصیلات ہیں اس میں جو ڈی آئی جی سے بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو تفتیش ہے اس میں جو ہے عبد الرحمان دستی کو جس طرح ہلاک کیا گیا ہے سربر گولی مار کر اور ان کی جو گاڑی جو گاڑی سے جو لاش برامت ہوئی ہے تو اس میں ملازم جو ہیں ان کی لاش کو منتقل کر رہے تھے یہ واقعہ جو ہے بنگلہ نمبر تیس دی خیابان تنظیم کے امام بزینجو کے گھر کے باہر جو ہے یہ یہاں پہ ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تلک کلامی کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا جس پر سربر گولی مار کے امام بزینجو نے جو ہلاک کیا اس کے بعد جو ہے ان کی لاش کو منتقل کیا جا رہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ بروقت پہنچی ہے فائر کی آواز سن کر جو ہے جس کے بعد جو ہے کاروائی رک گئی تھی اس حوالے سے ابھی جو تھانا کلیفتن میں جو ہے مدعی مقبول احمد جو کے مقتول آبدالرحمان دستی کے جو باقیرے ہیں ان کی مدعیت میں چھالیس بڑا دو ہزار بارہ جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاہم پولیس نے جو ہے دو ملازمین یار محمد اور آفتاب کو جو ہے حراست میں لے کے تفتیش کرنا شروع کر دی ہے اور ابھی جو ہے کسی بھی جو ہے نارس کو ملنے دیے جا رہا ہے تب اس وقت جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ان سے جاری ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا اور جس طرح کے ابھی پولیس نے جس طرح کے وہاں پہ گاڑی کو بھی گاڑی کو بھی قبضے میں لیا ہے اور جو سیٹیں وہاں سے بھی جو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھیج دی گئی ہیں چیزیں اور تمام چیزوں خول ہیں وہ بھی برامت کر لیے ہیں آنشان سمیفان کتنے خول برامت ہوئے گاڑی سے گولیوں کے گاڑی سے ایک ہی خول برامت ہوا ہے جو کہ سر پر جو بندوق رکھ کر جو ہٹ کیا گیا ہے لیکن تاہم جو جس طرح کے بتایا جا رہا ہے کہ لاش جو جو ہے وہاں پہ دھویا گیا ہے فرج بھی دھویا گیا ہے فون کا جو بلڈ سے اس کو منتقل کیا گیا ہے اور گاش جو ہے وہ پیچھے سیٹ پہ جو رکھی گئی ہے تو ابھی تک یہ تفصیلات ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے بنگلے کے اندر ہوا ہے اور تمام زابیوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے تاہم امیر امام بزین جو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ طلبت کے بہت سیاسی پارٹی ہیں بی این پی ان کے جو ہے ان سے تعلق ہے اور بہت بہت سر شخصیت ہیں ان کے گرستاری کے حوالے سے جو ہے ابھی تک کہا ہم کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں ان کا جو پولیس افسران ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے تمام آہ راستوں کو بلوک کر دیا اور ان کی گرستاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ ہی پولیس افسران جن نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ امیر امام بزین جو ہے بہت بہت سر شخصیت ہیں اور ان کا تعلق جو ہے بینی ان پی سے ہے یہ بھی بتائے گا کہ پولیس کا کیا کہنا ہے کہ ڈی سیو گوادر عبد الرحمن اس بگلے میں اکیلے آئے تھے ان کے ساتھ سکیورٹی گارج ہے ان کا ڈرائیور نہیں تھا دیکھیں اس حوالے سے یہ ایک بدائے جا رہا ہے کہ عبد الرحمن اور امیر امام بزین جو جو ہیں وہ بہت گیرے دوستے اور یہاں پر جو ہے وہ وہ اپنے دوستے ملنے کے لیے آئے تھے یہاں پر جو ان کا ڈرائیور جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا جب وہ ڈرائیور ان کا دوبارہ یہاں پر ان کو لینے کے لیے آیا ہے تو اور جو یہاں کے ملازمین تھے انہوں نے ڈرہ دھم کر کر اس کو بھکا دیا تھا یعنی کہ یہ واقعہ جو جس طرح کی جس طرح کی ابھی تک منظر کشی ہے اس میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ ان کو بنگلے پر چھوڑ کر گیا ہے اور وہاں پر کوئی کسی بات پر تلک کلامی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے مشتہی میں اشٹال میں آ کر جو ہے امیر امام بزین جو نے جو ہے فائر کیا ہے تو جس کے بعد یہ حالہ واقعہ ہوا ہے تو وہ وہاں سے ان کی لاش کو جو گاڑی میں رکھے شفت کرنا چاہ رہے تھے جب جو ڈرائیور ہے مقتول کا جو ڈرائیور وہاں پر واپس پہنچا ہے ان کو لینے کے لیے تو واقعہ جو ہے اس وقت جو ہے پیش آیا تو جس پر جو ہے شرابہ ہوا ہے اسے مرفان آپ نے بتایا کہ بنگلے کے دو ملازمین کو بھی حراست میں لے کر ان سے بھی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ بتائی گا اس واقعے کے فوراں بعد جیسے کہ آپ نے بتایا پولیس وہاں پر پہنچی تو کیا بنگلے کی تلاشی لی گئی دیکھیں اس وقت جیسے کہ اور جانس پولیس جو پولیس سیلکار ہیں وہ بھی تائنات کر دیا گیا ہیں تاہم جو بنگلے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے لیکن اس آب در ریکارڈ جو ہیں ساری چیزیں معلوم جو کی گئی ہیں تفتیش میں وہ سامنے نہیں لائے جائے سکی ہے اور ابھی تک کی جا رہی ہے سمیرفان نمائندہ وقت نیوز کراچی سے ہمیں بتا رہے تھے دیفنس میں گاڑی سے ڈی سی او گوادر عبد الرحمن دشتی کی لاش برامت ہوئی اس کے بعد تحقیقات کے لیے ان کی لاش کو منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ بتانا ہے کہ انہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جبکہ اس سلسلے میں جس بنگلے کے باہر گاڑی کھڑی تھی اس بنگلے کے دو ملازمین کو حراست میں لے کا تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے عبد الرحمن کے بھتیجے مسعود احمد کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا ہے